بھگوان کی ہے آج دی پاپیوں کو پاپ کسی ہے سارتی بھگوان کی ہے آج دی پاپیوں کو پاپ کسی ہے سارتی بھگوان کی ہے آج دی پاپیوں کو پاپ کسی ہے سارتی بھگوان کی ہے آج دی بھگوان کی ہے آج دی پاپیوں کو پاپ کسی ہے سارتی کمرگرند یہ موقتی پندھ یہ پنچم بید نرالا نب جوتی جگانے والا ہر نام یہی ہری دھام یہی بھگوان کی ہے سارتی بھگوان کی ہے سارتی یہ سانتی گیت پاون پونیت پاپوں کو مطانے والا ہری درس کرانے والا یہ سکھ کرنی یہ دکھ ہرنی یہ سکھ کرنی یہ دکھ ہرنی بھگوان کی ہے سارتی پاپیوں کو پاپ کسی ہے سارتی یہ مدر کھول جگن کھول چکوارد کھول دکھnalے والا میرے رام یہی میرے شام یہی رب کی مغمان کی ہے آرتی پاپیوں کو خواب سے ہے آرتی پھر باگت باگوان کی ہے آرتی پاپیوں کو خواب سے ہے آرتی شواربت باگواان کی ہے آرتی پاپیوں کو خواب سے ہے آرتی پاپیوں کو پاپ سے ہے چارتی پربور گارم کرنا بتارم ستار تارم مجھے اندھار چادام سنکم دیار بند ممم ممانی سجم نوانی پربور گارم کرنا بتارم مالا بطال پانے پاپل مالا دلتے گرائے دیگم برائے دنگم برائے تامہ سیوائے تامہ سیوائے کبیو بازا زمجہ تمیبا تمیب باندو چخصا زمیوا تمیب بیدیا درم تمیبا تمیب بارم مم دیواری موسیقی ہر کشنا کشا کشنا ہر ہر تیرے گھڑ گھڑ منسی والے گو کھل کے راجہ تیری اکیاں ترس رہی اب تو آجا تیرے گھڑ منسی والے گو کھل کے راجہ تیرے گھڑ منسی والے گو کھل کے راجہ تیرے گھڑ منسی والے گو کھل کے راجہ میری اکیاں ترس رہ گئی اب تو آجا کٹ کٹ ورزی والے گو پھلکی راڑا میری اکیاں ترس رہ گئی اب تو آجا 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 کٹ کٹ ورزی والے گو پھلکی راڑا میری اکیاں ترس رہ گئی اب تو آجا کٹ کٹ ورزی والے گو پھلکی راڑا میری اکیاں ترس رہ گئی اب تو آجا میری اکیاں ترس رہ گئی اب تو آجا میری اکیاں ترس رہ گئی اب تو آجا بولیہ مور وکڑ ونسی والے کی سری کریشن آئے واسودے واری پرماتمنے پرندگلیس ناس آئے گوہند آئے نمو نمہ دھیم سدا پریبھا بھگنم بھیشت دوہم تیر تھاش پدام شیو بیرن چینو دم شرن مردی آر دیہن برند پال بھبار دی پوتام بندے مہا پورو ستے چرنار بھندام نارا یڑم نمش کرتی نرانچائی بھنا روتمم موسیقی 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 سیتان آتھ سمارمہ موسیقی 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 نمش کرک موسیقی سری بندے گرو پرم پرام گو راں گم رشم یم نتیم رس اچاریم رسو چکم سری مدرام حر سندے واکیم شد گرو پرمام میہم جے جے سری رادھر من جے جے نوالد سو جے گوپی چت چور پر بھو جے جے ماں کھن چو بھگت بھگت بھگوانت گرو چتور نام بپوئے ان کے پھد بندن کیے نہ سہ بھی اگنے آنے نہ شہ بھی اگنے آنے بھول بھرندہ بن بہاری لال کی جے ہو سریشن گرو دیو بھگوان کی جے ہو سریمت بھاگوات مہا پران دی جے ہو جے جے سری رادھے جے جے سری شتا رادھے آئیے چتور دی بس بھول رادھا گوپیند بھگوان کی جے ہو جے رادھے رادھے گوپیند جے رادھے جے رادھے رادھے گوپیند آئیے اپنے بھاؤ سے گوھند رادے گوھند رادے گوھند رادے گوھند رادے گوھند رادے رادے گوھند 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 رادے جائے رادے گوھند 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 رادے راتے راتے گوبیند 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 راتے سری رہی 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 رہا سری رہی 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 رہ بھگوال نگی کتھا کے پریمین بھگوال نگی دب کتھا کے چرنانو راگی آپ کے گرام دان بچیا میں سری راج کمار بھیا دیگمبر بھیا درگیش بھیا آدی بلاگر پریوار کے ماتھن سے سری مدبھاگوت کتھا گیاں گنگا کا آیوجن شوہاروم بگت تین دن پہلے ہوا تھا نیرانتر تین دیو سر سے بھگوال کی دب کتھا گنگا میں ہم اور آپ مل کر کے آجمن افگاہن کر رہے ہیں آئیے چطور سدیوس کی دھارہ پریانت دیب مدھر منگل میں بھیلا مدھیان کال کی لگ چکی ہے ہم اور آپ مل کر کے پنہ ایک بار سری مدبھاگوت بھگوال کی کلپ ترو چھایا میں آ کر کے بیٹھے ہیں بگت ستر میں جو چرچا کی وہ پرم بھاگوستری دھروپ جی کے چریتر کی قطعہ کو ہم نے سرور کیا پانچ ورس کے بھائیہ دھروپ سونتیلی ماں کی بچنوں سے بیتی دھو کر کے اور پرماتما کو پانے چل دیے جا کر کے شندر نشتہ رکھی اور پانچ ورس کی عمر میں کیول پانچ مہنے کی تپسیا کر کے ہی سری دھروپ جی نے بھگوان کو پا لیا جو لوگ دھروپ جی کو محل سے نکال دیتے تھے آج بھگوان کو پانے کے بعد وہی لوگ دھروپ جی کے لیے آرتی کی تھال لے کر کے کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں کیوں کھی جس پر میرے ماندھوں کی کھڑا ہو جانتی ہے میرے بھائیہ سارا سنسار اپنے آپ ہی کھڑا برسا دیتا ہے یس یپ رسنوں بھگوان گوڑے نمیتریا دیویرے ہری کشمائی نمانتی بھوٹانی نمنا پی بسویم جا بھر کرپا رام کہہ ہوئی تا بھر کرپا کر حساب کوئی آج میرے ماندھوں کی کھڑا سری دھروپ جی پر ہو گئی تو دیکھو سنسار کھڑا برسا جانتی ہے جو سو تیلی ماں کل دانٹ کر کے بھگائی تھی آج وہی سو تیلی مہی آرتی کی تھال لے کر کے اتھروپ جی کے سواغت کے لیے کھڑی ہے یہ چمتکار ہوتا ہے بھگوان کی کرپا میں ایک بار جیو بھگوان کی کرپا کٹاکش کے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو سنسار کی کرپا کی ضرورت نہیں پڑتی میرے بھائی سنسار کی کرپا اس پر سوتا ہو جاتی ہے سکدیو جی کہتے ہیں راجن اسی پرکار سے ایک بھگت پرہلاد تھے وہ پرہلاد نے اور گجب کر دیا یہ کون تھے یہ اسر جاتی کے تھے ہرنا کسیب کے بیٹا تھے راجن تم تو جانتے ہو کہ جو اسر جاتی کے ہوتے ہیں وہ آسری سبھاؤ کے ہوتے ہیں راجسی تامسی گن ان میں زیادہ ہوتا ہے ساتھک گن دکھائی نہیں پڑتا پردھن ہے برہلاد اشور جاتی میں اتپن ہو کر کے بھی اور ساتھک گنوں سے سمنویت تھے نو دگنچتو دیسنے سو نسپراہا جیسے چھوٹے چھوٹے والک کھیل کود آدھی میں لگے رہتے ہیں ویسے پرہلاد جی کھیل کود میں نہیں لگے رہتے تھے نیرنتر بھگوان کا بھجن کیا کرتے تھے جب تھوڑی بڑے ہوئے تو ہرنا کسیب گروکل میں بھیجایا جہاں کے بل آسری بچوں کو ہی سکھا دی جاتی ہے گروکل کے آچار تھے سری سنڈا مرک جی اور آسری بچوں کو ہی وہاں بیدیاں پردان کی جاتی ہے سری پرہلاد جی بھرتی ہوئے پرہلاد جی پر تو کوئی اور رنگ چڑھا تھا گرو جی جو پڑھاتے ہیں پرہلاد جی پڑھ لیتے ہیں گرو جی کو سنا بھی دیتے ہیں پر ہردے ہردی ینگم نہیں کرتے کیونکہ چھل کپڑ کی جو بیدیاں ہوتی ہیں وہ پرہلاد جی کو پسند نہیں تو سنا دیتے ہیں پر ہردے میں دھارڑ نہیں کرتے گروکل کے دن چل ہی رہے تھے راجن کہ ایک وار ہرنا کسیب ہو آیا جیسے ہی گروکل پہنچا پرہلاد کو دیکھا گود میں اٹھا لیا بیٹا پرہلاد گرو جی نے تجھے جو اچھا پاٹھ سکھایا ہو ہم کو بتاؤ پرہلاد جی کہتے ہیں پیتا جی مجھے تو ایک ای پاٹھ بہت اچھا لگتا ہے ہرنا کسیب ہو نے کہا کون سا پاٹھ پرہلاد جی سنا ویٹھے تت سادھو مننے شور بہر دیہنا سادہ سمدھ بھیگ نگری آمد رکھتی بھیر مجھے تو آت میں پاٹھم گرہ مندھ کو بم بنام بھرو یا دھریم آس رییت پرہلاد جی کہتے ہیں پیتا جی جیون میں میں نے ایک ہی پاٹھ بہت سندر سنا ہے کہ سدھ بودھی وہی ہے بھاگ سالی وہی ہے جو اپنے آپ کو بھگوان کے چرڑوں میں بوڑ دے گرہست میں رہ کر کے بھی سارے دمپت جیون کا پالن کرتے ہوئے بھی اور بھگوان کے چرڑوں میں من کو لگائے رہے ہری کا بھجن کرے نارائن کا شمیرن کرے جو ہرنا کس سے اپنے سنا ترنت خوپڑی بھگڑ گئی دیکھو میرا بیٹا میری ہی گود میں آ کر کے کہہ رہا ہے کہ پیتا جی نارائن کا بھاجن کروں گود سے اتارا پرہلاد جا کر کے اپنے گرو جی کو بھیجو پرہلاد جی دوڑے دوڑے گئے گرو جی آپ کو پیتا جی یاد کر رہے شنڈا مرک جی دوڑے دوڑے آئے نکالی تلوار اور گردن پہ رکھ دی یہ ادھم بندگو مورکو میرا بیٹا میری ہی گود میں آ کر کے کہتا ہے کہ پیتا جی نارائن کی بھگتی کروں میں کیا تمہارے گرکل میں یہی پڑھانے کے لیے میں نے بھیجا ہے سنڈا مرک جی دھر دھر کپ گئے مہراج ہم نے ایک بھی ایسا پاٹھ نہیں پڑھایا نارائن بھکتی کا کوئی پاٹھ ہماری بھی تیالے میں نہیں ہے بھگوان جانے کی آپ کا بیٹا پرہلاد کہاں سے پڑھ لیا ہرنا کا سب کہتا ہے دھم بندگو تو پتا کرو کہ نشچت روپ سے کوئی بشنو کا گپتچر تمہارے گرکل میں چھپا بیٹھا ہے پتا کرو کہ وہ بشنو کا گپتچر کون ہے جو بھیجا لے میں چھپا بیٹھا ہے اور میرے خلاف میرے بیٹا پرہلاد کی بدھی کو بھرشت کر رہا ہے سنڈا مرک جی بولے ٹھیک ہے دانٹ پھٹکار دیا پھرنا کا سبو چلا گیا پرہلاد جی کو بلوائے گرو جی بیٹا یہ تو اپنے پتا جی کو کہہ رہا تھا کہ گرہست میں رہ کر نارین کی بھکتی کرو ہری کو جب وہ یہ کون سکھایا پرہلاد جی کہتے ہیں گرو جی جیسے چھمبک لوہے کے پاس اپنے یاپ کھیچا چلا جاتا ہے ویسے میری شبھاوک مطی ہی ہے سی ہے کی بھگوان کے چرڑوں میں چلی جاتی ہے دانٹیں اے مورک اپنے یام کو جیادہ پنڈیت مان رکھا ہے ارے پرہلاد ہم سے پڑھنے آیا ہے کہ ہم کو پڑھانے آیا ہے اب گرو جی دانٹ رہے ہیں جیسے تیسے کر کے بھدیالے کا ستر پورا ہوا گرمی کی چھٹی آئیں گرو جی لے کر کے گئے پرہلاد کو جیسے ہی گرو جی پرہلاد کو لے کر کے محل میں پہنچے ماتا کیا دھو نے دیکھا کیوں آج پورے ایک ورس باد آیا ہے ماتا کیا دھو لے کر کے گئی اور جا کر کے سندر عشنان کروائی اور سندر سجائی مات مرشتم علام کرتم میا قیادو سے سوشجد ہو کر کے پرہلاد جی گھومنے کے لیے نکلے ہرنہ کسیبو مل گیا دوڑا دوڑا گیا گودھ میں اٹھا لیا بیٹا پرہلاد بتاؤ کہ گرو جی نے تم کو پورے سال بھر میں کیا سکھایا ترند پرہلاد جی گرو جی کی طرف دیکھنے لگے گرو جی پھر وہی پرسن کر رہے ہیں پیتا جی جو پچھلی بار کیا تھے آپ کیا جاننا چاہتے ہیں پیتا جی کہتے ہیں بڑھیاں پاٹ پرہلاد جی کہتے ہیں پیتا جی اب کی بار میں نے نو نو پاٹ یاد کیے ہیں اچھا نو پاٹ ہرنہ کسیب خوص ہو گیا سناؤ اور پرہلاد جی سنا ویٹھے نو دھا بھگ دی پریم سے بولو پرہلاد جی سناتے ہیں سربڑم کیڑکنم بشنوں اسمرڑم پازے سے بینم ارچنم بندنم داسیم آت میں سکھے نیبے دینم ایدی پنسار پیتو بشنوں بھگتی سچے نو لکھڑا بھگواد کریتے یدیا جو نو دھا بھگتی کا بیاک خانتری پرہلاد جی نے کیا ہرنہ کسیب کی گھوپڑی بگڑی پرہلاد کو بود سے اُتارا تلوار نکالی اور تورنت سندہ مرک جی کے گردن پہ لکھ دی اُس بار میرا بیٹا ایک پاٹھ سکھایا تھا بشنوں بھگتی کا آج نو نو کی نو دھا بھگتی سنا رہا ہے اُتر اُتر میرے پرہلاد پر بیدیا پارنگت ہو رہی ہے بطاو میرے پرہلاد کی بودھی کون بگاڑتا ہے سندہ مرک جی دھر دھر کب گئے مہراجی ہم نے ایک بھی پاٹھ پرہلاد کو نہیں پڑھایا اور ہماری چھوڑو آپ کے پرہلاد کو کوئی نہیں پڑھا سکتا سنسار کا کوئی ایسا نہیں ہے جو پرہلاد کو پڑھا ہوئے ہم کو تو لگ رہا ہے کہ یہ پڑھا پڑھایا ہی آیا ہے ارے نمت پرنیتم نپرا پرنیتم شدو بدت یندر ساتھ بھیتر ساتھ رو نئی سرگ کی امت رس راجن نی اکچھے منیوں کا دے داس میں مانا نی اکچھے منیوں کا دے داس میں مانا ہم کو تو لگ رہا ہے آپ کا بیٹا پڑھا پڑھایا ہے مہراج کو دھر دھر مت کرو ہرنا کا سپن کا حل لے جاؤ میری نجروں سے ہڑاؤ پرہلاد جی کو لے کر کے گئے اسوربیر بڑے بڑے پربت کی چوٹیوں سے نیچے ڈھکیل دیا بڑی بڑی پربت چوٹیوں سے ننھے سے والک پرہلاد کو ڈھکیلتے تھے بڑے بڑے اسوربیر پر ابھی جیسے ہم نے نیویدن کیا گیا جا پر کرپا اللہ میں کہہ ہوئی بھگوان کی کرپا تھی بھکت پرہلاد پر تو بڑے بڑے پربت دیکھو کبھی کبھی بردان بھی ابھی ساپ ہو جاتا ہے جب پانی سر سے اوپر چلا جائے تو جس کا آپ کو بل رہتا ہے وہ بل کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے جب آپ زیادہ دھن سمپتی کے مد میں چلوگے تو یاد رکھنا ایک دن وہ سمائے آئے گا کہ وہ سمپتی کام نہیں دے گی یدی کل پریوار کا مد لے کر کے چلوگے وہ سمائے آئے گا کہ آپ کا پریوار آپ کا ساتھ نہیں دے گا یدی آپ اپنے اس میں ہی سوجن بندو جنوں کا مد لے کر کے چلوگے تو وہ بھی کام نہیں آئیں گے ہولیکہ کو خوب افیمان تھا کہ اگنی ہمارے بس میں ہے اگنی ہم آپ کو نہیں جلا سکتی پر آج سمیں بگڑ گیا اور آج وہی اگنی جو بردان لے کر کے آئی تھی وہ سراب کی روپ میں بدل گیا آپ پریوار سے بولو اور ہولیکہ کو اگنی جلا دی یہ ہے بھگوان کی کرپا جب پرہلاد کا کچھ نہیں ہوا شنڈا مرکائے مہراج ایک موقع ہم کو اور دیں لے جاؤ پرہلاد کو لے کر کے چلے گئے شندر لے جا کر کے بندی گرہ میں باندیا بھوجن آدھی پردی بندھ لگایا ایک دن گروہ کل سے گروہ دیو کسی باجار آدھی کے کام تو سری پرہلاد جی کو موقع مل گیا پرہلاد جی نکلے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھلوائے بچوں ادھار آؤ چلو آج ایک نیا کھیل کھیلیں سارے گروہ کل کے بھی دیارتھی کہتے ہیں پرہلاد بھئیہ تم کو کون سو نیا کھیل آتا ہے پرہلاد کہتے ہیں لکا چھوٹے سارے بھی دیارتھی کہتے ہیں پرہلاد یہ لکا چھوٹے کا کھیل تو بہت پرانہ ہو گیا ہم نے تو کہیں بار کھیل چکا پرہلاد جی کہتے ہیں مترو جیسے ہمارا لکا چھوٹے کا کھیل ہوتا ہے ویسے ہی لکا چھوپی کا کھیل جیب آتما اور پرماتما کا بھی ہوتا ہے پرماتما کہتے ہیں جیب آتما چل نیا کھیل کھیلتے ہیں لکا چھوپی کا بھگوان کہتے ہیں جیب آتما پہلے تم چھپ جاؤ سارے جیب آتما بھگوان کے پیٹ میں چھپ جاتے ہیں ریکل پانت ایت دکھلم جہ ٹھرین گرہڈن جو کلپانت کا سمیں آتا ہے کہ سارے جیب آتما جا کر کے بھگوان کے پیٹ میں سماج آتے ہیں اور جیسے ہی سرشتی پرکریہ ہوتی ہے تو بھگوان پرتیک جیب آتما کو بھیج دیتے ہیں بھگوان کہتے ہیں جیب آتما میں نے تو تم کو ڈھونڈ لیا پر اب میں اسی سنسار کے کڑکڑ میں اڑوڑو میں چھپا بیٹھا ہوں جیب آتما تم ڈھونڈ کے دیکھاؤ میں بھی اسی سنسار کے کڑکڑ میں بیٹھا ہوں بھگوان سنسار کے کڑکڑ میں ہے بھگوان سنسار کے کڑکڑ میں ہے بھگوان ڈھونڈ لیتے ہیں پر جب ہماری ڈھونڈنے کی باری آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مہاران جی کیا بتا میں ہم کو مایا نے پکڑ راکھا ہے ہم کو مایا نے جگڑ راکھا ہے مایا کسی کو پکڑتی نہیں ہے میرے بھائی ایک مہاتمہ ایک راجہ کے پاس گئے راجن کیسے ہو راجہ کہتا ہے مہاتمن کیا بتا میں آپ تو بابا ویراغی ہو پر ہم لوگ مایا سے گرسی تھے ہم کو مایا نے پکڑ رکھا ہے مہاتمہ بولی اچھا تم کو مایا نے پکڑ رکھا ہے راجہ نے کہا ہاں مہاتمہ بولے چلو کہیں گھوم آتے ہیں راجن اور مہاتمہ مل کر کے چلے گھومنے گھومتے گھومتے مہاتمہ کو ایک پیڑ دکھائی پڑا ایک برکھ اور جا کر کے مہاتمہ دوڑے دوڑے گئے اور اسی برکھ کو جا کر کے پکڑ لیا اور ترنت چلانے لگے راجن بچاؤ یہ پیڑ مجھے پکڑ رکھا ہے راجہ بچاؤ پیڑ مجھے پکڑ رکھا ہے راجہ کہہ رہا ہے رہے مہاتمہ پیڑ نے تم کو نہیں پکڑا ابھی تو تم نے پیڑ پکڑا ہے مہاتمہ کہتے ہیں یہ تو مجھے پکڑ رہا ہے اور مہاتمہ اور کس کے پیڑ پکڑ رہے تھے اور پیڑ پکڑ کے کہہ رہے تھے بچاؤ اور کس کے پکڑ رہا ہے راجہ نے کہا کیسی بات کرتے ہو آپ کو یہ کہاں پکڑ رہا ہے آپ اسے پکڑ رہے ہو چھوڑ دو چھوٹ جائے گا مہاتما نے چھوڑ دیا جیسے یہ پیڑ مجھے نہیں پکڑا تھا میں نے پیڑ کو پکڑا تھا راجن اسی پرکار مایا ہم کو نہیں پکڑتی ہم مایا کو پکڑتے ہیں بولو رادے رادے مایا اجام مایا یہ مایا اپنا کار کر رہی ہے مایا پکڑنے میں ہم لگے گئے ہیں مایا ہم کو نہیں پکڑتی جو پرحلات جی سمجھائے سارے بھی دیارتی کہتے ہیں پرحلات تیری باتیں سن کر کے خوب ناچنے گاننے کا من ہوتا ہے پر جیسے ہی تیرے پیتا جی کی صورت یاد آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں پرحلات جی کہتے ہیں تو ڈرنے کی کیا بات چلو آج مل کر کے خوب ناچتے کاتے ہیں اب جو ہوئے گی سو دیکھی جائے گی مہراج آئیں گے تو اب بعد میں دیکھا جائے گا سارے بھی دیارتی مل کر کے پرحلات اب نا تو گرو جی ہے نا تو ہرنہ کا سب مہراج ہے اب کیبل بھی دیارتی بھی دیارتی بچے چلو تیار ہو جاؤ سارے بھی دیارتی تیار ہو گئے پرحلات جی کہتے ہیں رادہ رادہ کرسنے رادہ 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 کرسنے رادہ 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 سارے بھی دیارتی ناچ رہے آنند کی برسا ہو رہی ہے میرے بھیا چاروں طرف سے سورا رہا ہے رادہ 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 پیرتن چل ہی رہا تھا گردیب آگئے جو گردیب نے آ کر کے دیکھا کیوں ہو اب تک تو کیبل پرحلات رادہ رادہ کر رہا تھا آج دیکھو سارے بھی دیارتی لگے دوڑے دوڑے گئے ہرنا کسیب کو بلایا چل کے دیکھو اب تک تو گروپل میں برہلات بگڑا تھا آج سارے بھی دیارتی ہماری بھی دیارتی سے چلے جائے ہرنا کسیب کروڑ کیا اور کروڑ کر کے ہرنا کسیب چل پڑا یلی آج پرحلات ملا تو میں پرحلات کو مار ہی دوں گا مارنی کی بھاونہ سے آ رہا ہے ہاتھ میں تلوار نہیں کرتی بڑے بڑے آنکھیں آنکھوں سے انگاریں برساتے ہوئے رہلاد پر کروڑ کر کے چل رہا ہے آ کر کے دیکھا تو کسی بھی دیارتی کو ہوس نہیں تھا کی مہراج آ دے کسی کو پتا نہیں چلا کہ ہرنا کسیا پا گیا سارے بھی دیارتی ناجنے میں گانے میں لگے تھے گو بند میرو ہے گو پال میرو ہے گو بند میرو ہے گو مند میں رو ہے گو پال میں رو ہے گو مند میں رو ہے گو پال میں رو ہے سری با کے بیہاری نندلال میں رو ہے سری با کے بیہاری نندلال میں رو ہے گو مند میں رو ہے گو پال میں رو ہے گو مند میں رو ہے گو پال میں رو ہے گو مند میں رو ہے گو پال 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 میں رکھل دورا 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 دیا بول بھگت بزل بھگوانے کی سارے بھی تیار تھیں مل کر کہ سب دیو جی کہتے ہیں راجن پرہلاک اور گرکل کے سبھی بھی دیارتھی مل کر کے لگے تھے بھجن کرنے میں ہرنا کسیپو آیا کسی کو پتہ نہیں چلا مہراج تلوار نے کے آیا ہے اور آ کر کے جو اٹھا ہاس کرتا ہے ایک اٹھا ہاس کی اسواری بھی دیارتھی ٹر گئے پرہلاک تیرے کہنے پر ناچے گائے تھے اب ہماری سرکچہ تیرے ہاتھ میں تُو نے کہا تو ہم ناچے دیے تُو نے کہا تو ہم کہا دیے اب مہراج تلوار لے کے سامنے کھڑے ہیں تُو رکچہ کرنا بھائی بھگوان پرہلاک کہتے ہیں کہ مطر و ڈرنا مت بھگوان میرے گھر کے تھوڑی ہے کیکہ بل میری بس رکچہ کریں گے ارے بھگوان کو جو بھجتا ہے بھگوان اسی کی رکچہ کرتے ہیں ارے گوھری کو بھجے سوہری کا ہوئی بھجن مکند چرڑم سوستیمان اسیاد بیم بھگوان کو بھجن مکند چرڑم جو بھگوان کی چرڑوں کو پکڑتا ہے بھگوان اس کی رکچہ کرتے ہیں تمہاری بھی کریں گے گالی دینے لگا پھرنا کس سے پرہلاد کو اے دربنیت مندات منکل بھید کراتھ اے مورک تو نے کس کے بل پر مجھ سے پیر کیا میں ہوں گار بھرتا ہوں تو ترہی لوگی کپ جاتی ہے اور تو نے کس کے بل پر مجھ سے دروہ کیا پرہلاد جی ڈرے نہیں اپیتو نربھیک ہو کر کے پرہلاد جی کہتے ہیں پیتا جی آپ کو برمہ جی کے بردانوں کا بل ہے پر پیتا جی میرے جو پربو ہے وہ برمہ کو بھی بردان دینے والے ہیں میرے پربو برمہ کو بھی بل دے دیتے ہیں کون ہے تیرا پربو کہاں رہتا ہے بتا پہلے تیرے پربو کو ہی دیکھتا ہوں بول تیرا بھگوان کہاں پرہلاد جی کہتے ہیں پیتا جی یہ پوچھئے کی میرا بھگوان کہاں نہیں ہے میرا بھگوان سنسار کے کڑکڑ میں ہے سنسار کے اڑوڑو میں ہے اس آواز چیزم سربم یاکنچ جگت پیام جگہ دیرا بھگوان جب سنسار کے کڑکڑ میں ہے تیرا بھگوان سنسار کے اڑوڑو میں ہے تو کیا اس کھمبے میں ہے پرہلاد جی کو ترنت کہتا ہے کہ تیرا بھگوان سربتر ہے تو کیا اس کھمبے میں ہے اور یدی اس کھمبے میں ہے تیرا بھگوان تو کواس ہو یدیدہ سرباستر کسمات استمبھے نہ درستے یدی تیرا بھگوان سروت رہے تو پھر کھمبھے میں مجھے کیوں نہیں دکھائی پڑتا پرہلاد جی کھمبھے کی طرح دیکھے اور کھمبھے کی طرح دیکھ کر کے پرہلاد کہتے ہیں میا تو درستے مجھے دکھائی پڑ رہا ہے جو پرہلاد نے کہا مجھے دکھائی پڑ رہا ہے بھگوان چیاری کر لی جانا پڑے گا کھمبھے کے اندر بیٹھنا پڑے گا ماتا لکشمی بولی کیوں بھگوان کہتے ہیں آج ایک بھگت کی ٹیک لگی ہے اور بھگت کی لاجی رکھا کی رکھنے کے لیے مجھے کھمبھے کو باپ بنا نہ پڑے گا بھگوان تیاری کر لیے ادھر ہرنا کسیپ مشتکہ بنا کر کے جا رہا ہے کھی کھمبھے میں جا کرے ایک مشتکہ کا پرہار کروں جا رہا ہے کھمبھے کی طرف مشتکہ کا پرہار کرنے کے لیے جب تک ہرنا کسیپ کھمبھے کی طرف پہنچتا تب تک بھگوان بچتر روپ لے کر کے کھمبھے کی اندر پربیس ہو گئے جا کر کے ہرنا کسیپ پہنچا اور ایک مشتکہ گھوما کر کے کھمبھے میں ماری جیسے ہی کھمبھے میں مشتکہ ماری ایک دم سے پرتبی میں حلچل مچ گیا چاروں ترب پرتبی بھٹنے لگی اگنی کے انگارے نکلنے لگے آج شمدر اپنی مریادہ توڑ رہا ہے شمدر اپنی مریادہ کو توڑ کے آنگے بھگ رہا ہے بڑے بڑے انگارے گر رہے ہیں جیسے ہی مشتکہ مارا جیسے ہی کھمبھا پہ مارا کھمبھا چڑ چڑایا ایک دم سے کھمبھا پھٹا اور آدھا نر آدھا سنگھ روپ لے کر کے نرزنگ پرگٹ ہو گئے بول نرزنگ بھگوان جیہو چاروں ترب دک دک جا دی گھبڑا گئے بھگوان کے بیجت روپ کو دیکھ کر کے ہیرڑا کسی بھی نرزنگ بھگوان کے روپ کو دیکھ کر کے ڈڑا پر جا کر کے جھپٹا دھیرے دھیرے یدھ چلا سارے تیت ویر بھگ دیئے کسی کا سامرث نہیں ہو رہا کہ بھگوان نرزنگ سے کوئی لڑ سکے ہیرڑا کسی بھا کر کے بھگوان سے بھیڑا بھگوان بھی بھیڑے ہیں شکدیو جی کہتے ہیں راجن جیسے پکچی راج گرن چھوٹے موٹے سرپوں سے کریڑا کرتے ہیں اسی پرکار سے میرے پربو ہرنک سب کے ساتھ کھیل رہے تھے سندھیا کال آیا بھگوان نے گود میں لٹا آیا اور برحمہ کے ایک ایک بچنوں کا سمرڑ دل آیا یاد کر لے تُو نے برحمہ سے کیا کیا ماغا تھا سب یاد کر رہا ہے نہ دن میں مروں گا نہ رات میں بھگوان کہتے ہیں یہ سندھیا کال ہے نہ اوپر نہ نیچے بھگوان کہتے ہیں تُو میری گود میں ہے نہ آسٹر سے نہ سستر سے بھگوان کہتے ہیں کیا جرورت ہے نہ کھول لے کے آئے ہیں بارہ مہنہ میں کسی مہنہ میں نہ مروں نرسنگ بھگوان کہتے ہیں آج اسے تیرمہ مہنہ شروع پریم سے بولو پرسوتم مہنہ ہم تیرے لیے بنا کر کے لائے تھے بھرمہ کی بنائی سرشتی میں کسی سے نہ مروں کو ست کرتے ہیں بھگوان نرسنگ اپنے ناکھونوں کو پیٹ میں ڈال دیئے جو پیٹ میں ڈال کی اس کی آنٹوں کو پکڑ کے کھینچا کی ہرنہ کا سب ترنت پرانڈ نکل گئے بڑا کروڈ بڑا کروڈ بڑا رہا ہے بھگوان رشنگ کا راجن کسی کا سامرث نہیں ہو رہا کیا جائے برمہاتک دیوتا کھڑے تھے برمہاتک دیوتا کھڑے تھے کی کیسے کام بنے کیسے کام چلے بھگوان سانت کیسے پرہلاد جی بڑھے اب جا کر کے پرہلاد جی نے بھگوان کے چرڑوں کو چھوا سوپاد مولے پتی تم تمربھگم بھلوک دیبا کرپیا پریپلوتا جو پرہلاد کا ہست کامل بھگوان کے چرڑوں سے چھوا سارا کروڈ کائب ہو گیا بھگوان کے کروڈ میں نیونتا آگئی اور پرہلاد آپ میری گود میں بیٹھ جائے پرہلاد کو گود میں بیٹھا کر کے بھگوان لارک کیے پیار کیے پرہلاد کو دیکھ کر کے بھگوان روئے کہ تُو ایسا والک ایسا بھگت ہے کہ تُو نے میرے لیے کتلے کسٹوں کو سہا بڑے بڑے بھگت جب بھگتی مارگ میں کسٹ آتے ہیں تو لوگ بھگتی چھوڑ دیتے ہیں کسٹوں کو دیکھ کر کے پرہلاد تُو دھن ہے جتنے بڑے بڑے کسٹ آتے تھے سارے کسٹوں میں تُو اور آگے بھگتی کی طرف پڑھتا ہی گیا تُو آگے بڑھتا ہی گیا مانگ کیا مانگے گا پرہلاد جی کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے آپ نے لاج رکھا میرے پچنوں کی جو آپ آگے ہو آپ آگے ہو آپ نے لاج رکھ دی یہی بہت بڑی کرپا کری پربھو بھگوال کہتے ہیں پرہلاد ایک بار یدھی تُو کہہ دے گی برمہ کی قدی چاہیے تو بتا ایک منٹ نہیں لگے گا برمہ کو قدی سے اتار دوں گا اور تُجھے لے جا کر کے قدی بھی بیٹھا دوں گا برمہ جی بھگل میں کھڑے تھے ایک بار بول تُو مانگے گا تُو ہم پرسند ہو جائیں گے اور دوسری طرف کہتا ہے کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے پھر پرہلاد جی کہتے ہیں ایک بردان اور دے دیجئے کیا میرے پیتا جی کی ادھو گتی نہیں ہونی چاہیے بھگوال ہس کر کے اندر سنگھ کہتے ہیں جس کل میں تیرے جیسے بھکت آتے ہیں بتا اس کا کل کا کیسے درگتی ہو سکتی ہے ارے تیرے پیتا جی کو تو سرگ کی گدھی ملے گی بے گنٹ جائے گا کیونکہ تیرہ پیتا تھا پرہلاد تیرہ جہاں جہاں ناتا جڑا ہوگا جتنے ناتے تیرے جڑے ہوں گے سارے ناتوں کی ساتھ ساتھ پیڑھی تیرے ناتے ہونی کے کار یہ ہے بھکتی کا ناتا بھگوال بھکت بس کو نہیں تارتے بھکت کی جہاں جہاں رشتے داری ہوتی ہے جہاں جہاں بھکت کے پریجن ہوتے ہیں بھکت تو جاتا ہے بھگوال کے پاس پر پریجن بھی چلے جاتے ہیں سارے لوگ چلے جاتے ہیں بول بھکت برہلا دے گی جائے ہو ایسے کر کے بھگوال نے کرپا کری راجن شندر پرہلا دی چریت رادی کے مادھیم سے کتھا کو سربن کر آیا بھگوال نرسنگان آدریش ہو گئے اور پرہلا دی جی نے جا کر کے پیتا کا پریت کرمک آدھی کر کے اور گدھی کو سمحالا بھول بھکت پرہلا دے گی جائے ہو سگدیو جی کہتے ہیں راجن یہ کرپا تو کے بل منوس سے ماتر پہ بھگوال کی ہو رہی تھی پر آگے ہم تم کو ایسی کتھا سنائیں گے جس میں پسو پکچیوں پر بھی بھگوال کی کرپا ہوتی ہے یہ تو مانو جاتری پر بھگوال کی کرپا ہو رہی تھی پر پسو پکچیوں کی کتھا کو بھی سنو ان پر بھی بھگوال کی کرپا ہوتی ہے اچھا تو کس پسو پر ہوئی سگدیو جی کہتے ہیں ایک ہانتھی پر ہانتھی پر بھگوال کی کرپا ارے منوس پر تو گہت سنا اور ہانتھی پر کیسے ہوئی سگدیو جی کہتے ہیں آسید گیری بھرو را جن ترکوٹ ایت بس رو تا چھیرو دے نا برہنٹا شریمان یو جنا یو تم مستریتا ایک بار کی بار ترکوٹ نامک پربت پر گجراج رہا کرتا تھا اور راجن یہ گجراج اتنا بلسالی تھا بڑے بڑے سنگھ بھی دیکھ کر کے اس سے گھبراتے تھے ارے یدگندہ مانتریا دھر یوں گجیندرہ بڑے بڑے سنگھ بھی اس سے ڈرتے تھے پر گریش مریتو کے آتنگ سے سنترپت ہو کر کے اور جا کر کے پہنچا ایک سروبر سروبر میں جا کر کے گجراج نے پانی پی کر کے پیانس تو بجھا لیے پر راجن اسی سروبر میں پروشت ہو کر کے جل کریڑا کرنے لگا سروبر میں جل کریڑا جب کرنے لگا تو سروبر کا جو جل تھا وہ میلہ ہوتا چلا جائے جب گندہ ہوا تو اسی سروبر میں ایک گراہ بیٹھا تھا مگر اور جھڑ سے اس مگر نے آ کر کے ہاتھی کا پیر پکڑ لیا راجہ گجندر نے سوچا کہ کوئی چھوٹا موٹا جیب ہوگا ہم کو چھوڑ دے گا پر اس نے نہیں چھوڑا ایک ورس تک دونوں کی لڑائی چلتی رہی ایک ورس تک جب نرنتر لڑائی چلی تو دھیرے دھیرے گرج کا جو پری کر تھا وہ دھیرے دھیرے خسکنے لگے سارے جو پتنی پتراتی تھے ہانتھی کے سب دھیرے دھیرے بھگنے لگے شنکٹ کی اسثیتی میں گجراج اپنے پری کر کو پکارتا ہے پر کوئی نہیں آیا سارے پری کر سنائی ہے سنائی ہے خسکے سکھ دیو جی کہتے ہیں راجن ایکارن یہی تھا کہ جب سارے پریوار والے انسان چھوڑ دیئے تو گجندر کو بیراغ ہو گیا سری نانک جی کہتے ہیں پریدام جان لیو منمائی اپنے سکھ سے ہی جگ باندھو کوہ کا ہو کو نائی سکھ میں آن سبائی میں لی بیٹھت رہت چہوں تیس گھیرے پر بھی پت پڑی سب ہی جن چھانت سکھ کا سمیں آتا ہے سارے لوگ کتریت ہو جاتے ہیں باہ باہ پر دکھ کا سمیں آیا تو دھیرے دھیرے وہی پریجن جو کل تک باہ باہ کر رہے تھے آج ڈیرے دھرے ڈوبا جا رہا تھا مگر پیر پکڑے تھا ہانتھی کی سکتی کم ہو لالا لالا لالالا لخ لالالا 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 آہ، 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 آہ ندی میں ہوا ا teorال گج کی لڑائی ندی میں ہوئی کا گج کی لڑائی ندی میں ہوئی کا گج کی لڑائی تو گج نے پکارا تھا کنھائی کنھائی تو گج نے پکارا تھا کنھائی کنھائی تو برز راج بن کر کے گج کو اُبھارے تو برز راج بن کر کے پکارا تھا کنھائی جلیاں جرد جل کے جہ کے دوارے ہری کریشن گو بند موہن مرارے ہری کریشن گو بند موہن مرارے ہری کریشن گو بند موہن مرارے ہر گج نیلن تر ڈوبا جا رہا ہے مگر پیر پکڑ کے کھوچ رہا ہے گج ڈوب رہا ہے کوئی سہارہ نہیں ہے یاد رکھنا یہ گراہ کوئی اور نہیں یہ ساتھ چھات مرتیو ہے جس دن یہ گراہ ہمارا اور آپ کا پیر پکڑے گا اس دن ہم اور آپ بچنے والے نہیں گج سملا اور بھگوان کی طرف یاد کر کے کہتا ہے گج راج کہہ رہا ہے آ جاؤ اب تو موہن تم ہی کے دوارے آ جاؤ اب تو موہن تم ہی کے دوارے کرے کرے دو کر پایا میں تم ہی کے سہارے کرے دو کر پایا میں تم ہی ہو سہارے کرے دو کر پایا میں تم ہی کے سہارے ہری کرشنے گو بندے موہن مرارے ہری کرشنے گو بندے موہن مرارے ہری کرشنے گو بندے موہن کارے ہری کرشنے گو بندے موہن کارے